اچھا جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں جہاں دیگر شعبے زوال کا شکار ہیں وہیں شاعری کا شعبہ بھی پیچھے نہیں ہے یعنی کہ ایسے ایسے اشار اور ایسے ایسے بے رب اشار اور ان پہ تعریف و توصیف کہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہاں آپ دیکھیں کہ میر درد مومن خان مومن ابراہیم زوک مرزا اسد اللہ خان غالب اور کہاں آج کے اشار اور آج کے شورہ اکرام جو اپنا دیوان پہ دیوان اس پبلش کروا رہے ہیں اور رہی صحیح جو قصر ہے وہ تو سوشل میڈیا نے ٹک ٹاک نے اور دیگر جو اس طرح کی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں انہوں نے پوری کر دیا ہے ایسے بے رب اشار ایسی بے رب شاعری کے علمان و لفیظ یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اسادزہ اکرام آج یہاں دنیا میں موجود ہوتے تو خود اس دنیا سے جانے کا بندوبست کر رہے ہوئے ہیں لو جی مجھے تو لگتا ہے کسی استاد کی روح تڑپ کر زمین پر حاضر ہو گئی ہے ہیں اور بھی دنیا میں سخنبر بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور حضور تشریف رکھئے کون ہے جی یہ بابا جی ارے یار تم انہیں نہیں جانتے شاہنشاہ شیرو سخن نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشہ اسداللہ خان غالب مجھے غالب صاحب کا تو میں بھی بڑا فین ہوں لیکن اتنے نام بدلنے کی کیا ضرور ہو تھی کوئی جائدات کا یا رجیسٹریوں کا جھگڑا چل رہا تھا ہو بھائی یہ سب ان کے علقاب ہیں جو انہیں اس وقت کے شاہنشاہ نے انہیں اس تاد شاعر مانتے ہوئے عطا کیے اسلام علیکم مرزا غالب صاحب فرید صاحب لاہور کی جو غالب مارکیٹ ہے وہ ان کی ہے میرا خیال ہے وہاں اب ان کا بڑا مونڈا بیٹھتا ہے پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں کیا چلیں آپ نہ بتلائیں کوئی اور بتلا دے گوگے تیرے موں میں بتلائیں کیڑا برا لگا بتلائیں ایسی لگایا کوئی لنگر دلائے اور یار اصل میں وہ میری اردو شروع سے کمزور ہے اس میں ساتھ بھی کا اضافہ کر لے بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں تمہاری اردو بھی کمزور ہے مرزا صاحب اصل میں اس کا بچپن یوگنڈا بھی گزرا ہے اور یوگنڈا میں یہ بندہ کھاتا رہا ہے اردو سے رغبت اب رہی ہی نہیں اسی لیے تو میری روح تڑپ کر یہاں آنے پہ مشہور ہو گئی کہ شیر و عدب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ وہی ہے جو شیر کے ساتھ سرکس میں رنگ ماسٹر کرتا ہے کیا اچھی مثال دی ہے آپ نے مرزا اب تو اردو کی یہ حالت ہے کہ آپ کے ایک مصر کو سمجھنے والے بھی خال خال پائے جاتے ہیں ایک دور تھا جب استاد شورا کی قدر و منزلت ہوتی تھی اب تو وہ شاعر استاد ہے جسے استادیاں زیادہ دکھانا آتی ہے حیرت ہے کہ آج کل کے شوہراء اتنے صدائی کیوں ہو گئے ہیں کلام روز لکھ کر فیس بک ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر یوں ڈالتے ہیں جیسے انٹی بائٹک کا کورس چل رہا ہے میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنے تواتر سے تو ڈربے کی تمام مرگیاں بھی سارا سال انڈے نہیں دیتی جتنی آج کل کے شاعر غزلیات کہہ دیتے ہیں مجھے شک ہے کہ یہ غزلیات کو مغلزات کا مترادف نہ سمجھ بیٹھے ہو مرنہ چار پانچ منٹ کی شاعری میں سے ایک چٹان تو کام کی شاعری برامت ہونی چاہیے واہ صحیح بات دیکھو زخامت کے لحاظ سے میرا دیوان اتنا باریک سا ہے لیکن تنوو کے لحاظ سے ہر شیر میں ایک نیا مضمون بندہ ملے گا اس میں کوئی شک نہیں مگر مرزا آج کل مشاعرے کی لالچ اور ہٹ ہونے کی دوڑ میں سب اندھا دھند بھاگ رہے ہیں مرزا صاحب آپ شیر کم لکھتے ہیں اور شاعر نظر آنے کیلئے چائے اور سگررٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں مرزا صاحب اتو زلفان ودا کے فلم میں شاعر بنے ہیں آئے گو گے تو یاد زلفان بھی گل نا کرے گل مرزا صاحب کیسے ایک ایک شیر میں پورا مضمون باندھ لیتے تھے آپ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے واو 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 واو